سری نگر کے لال چوک کے پاس ملیٹنس نے گری نیٹ سے حملہ کیا ہے حملے میں سی آر پی ایف کے ایک جوان کے زخمی ہونے کی خبر ہے ساتھی دو مقام شہری کے بھی زخمی ہونے کی خبر ملی ہے سری نگر کے لال چوک پر واقع پرتاب پارک میں ملیٹنس نے گری نیٹ سے حملہ کر دیا ملیٹنس نے سی آر پی ایف کے جوانوں کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے لال چوک کے پرتاب پارک میں تنہا جوانوں پر گری نیٹ سے حملہ کیا حملے میں سی آر پی ایف کا ایک جوان اور دو عام شہری سخنی ہو گئے اس حملے کے فوراں بعد زخمیوں کو نزدیکی افتتال میں لاج کیلئے لے جائے گیا گرینیڈ حملے سے دو گاریوں کو بھی نقصان پہتنا ہے فلحال ابھی تک کسی بھی دہشن کرتانہ تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ملیٹنٹس کے اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کناکے بندی کر کے گرینیڈ حملہ کرنے والوں کے خلاف تلاشی محیم بھی شروع کی ہے ہر آنے جانے والی گاریوں کی تلاشی لی جا رہی ہے شرینگر اور آس پاس کے علاقوں کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے شرینگر سے زی میڈیا کے لیے شوکت بے کی ریپورٹ مرکزی سرکار نے بارریمنٹ میں اپنے بجٹ کو پیش کر دیا ہے وزیر خزانہ نرملا سے ترمانے سب سے لمبا بجٹ خطاب کرتے ہوئے ملک کے میڈل کلاس لوگوں کو رہاتی ہے اس بجٹ سے ملک کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر کے لوگوں کو بھی کافی امیدی تھی میرے نام میریش مناس ہے سب سے پہلے میں چاہتا تھا یہاں کہ یوہا روزگار ملے سپیشل پیکیج ملے وہ تو ملا نہیں سرمایوسی مایوسی دکھ رہی ہے اور اس کے بعد میں ایک اور امید رکھتا تھا انسے کی کسانوں کا کرز ماف کیا جائے کسانوں کی صرف جھوٹے وعدے کرتے ہیں خوکھلے وعدے کرتے ہیں باقی اگر کرز ماف کرتے تو میڈل کلاس کے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے کالکہ اس میں کسان اور مدنور کے لوگ جو ہیں ان کو بہت فائدہ ملے گا آنے والے ٹائم میں اور ہم تو یہ بولیں گے کہ ایک دم سب کچھ ہوگا ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا لیکن جو یہ ہائیوٹ ٹرین اکنامک کی جو اس وقت چار رہا ہے کہ دوزار چمبیس تاکہ میں بنایں گے اسی کی ایک کڑی ہے اور آپ نے دیکھا ہر جگہ لوگ سرانہ کر رہے ہیں باقی آنے والے ٹائم میں پال چلے گا کسے کتنا فائدہ ہوں گے آپ نے ان کے لئے کیا کیا میں جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں آپ نے یہاں سٹیٹس کو ختم کر کے یونین ٹریٹری بنائی تو یونین ٹریٹری بنائنے کے بعد آپ نے یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کے لئے کیا کیا اگر میں مانتا ہوں کہ کیندر کی سرکار چاہتی کہ یہ نہیں ہمیں دیش کے آراد صدار نے اور آراد صدار نے ہیں تو وہ نوجوان جو مجبوری میں جو غلط کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو بے روزگار ہیں ان کے لئے سرکار نے کیا کیا ہماری امید تھی کہ یہاں ٹریزم سیکٹر میں اس بجٹ میں دوزار بیس کے بجٹ میں ٹریزم سیکٹر میں بہت زیادہ پیسہ دیا جائے گا تاکہ یہاں ٹریزم کا جو ہے کوئی ڈالمنٹ ہو سکیں یہاں ٹریسٹ ہو سکیں یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے آپ کسانوں کی آئے بڑھانے کی بات کرتے ہیں دوزار بائیس ہم کہتے ہیں کہ دوزار بیس کے بجٹ میں کسانوں کے لئے کیا کیا گیا یہ بائیس کا بجٹ نہیں ہے بیس کا بجٹ ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امیڈیٹ آپ نے کیا کیا اور جو بجٹ آتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے گمرا کرنے کے لئے بجٹ آتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے کم سے کھر لگ بگ میں پانچ سال سے پہلے تو میں جانتا نہیں تھا بجٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں نہیں جانتا تو جب سے میں جان رہا ہوں تو یہ کچھ نہیں ہے سب ایسی دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم کے ہماری امیدیں ہوتی ہیں کیونکہ نئے سال کا بجٹ آتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آئے گا لیکن جو ہم لوگ ہیں جو پرائیمری کراس لوگ ہیں ہم کہیں تو کچھ ہوتا نہیں جب مکشمیر انتظامی نے سالے نو لاکھ پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کو ریزرویشن دیکھ کر بڑی سو غات دی ہے اب پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کو سرکاری نوکریوں میں چار فیصد ریزرویشن ملے گا ریزرویشن ملے پر پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں نے جشن بھی منایا پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں نے پہاڑی ویل فیر فورم کے بینر تلے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں کئی پہاڑی لیڈران شامل بھی رہے ریزوران پہاڑی ویل فیر فورم کے صدر لوگ کے شرما نے کہا کہ جمہو کشمیر میں پہاڑی بولنا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ باہری زبان بولنے والے لوگوں کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جائے گا جو پاڑیوں کی جد ہو جائے تھی پچھلے ستر سالوں سے آج وہ کئی نہ کئی پہنچی ہے کسی راستے پر میں دل کے گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو چار پرسنٹ ہمیں ملا جو کبھی نہیں مل سکتا تھا یہ صرف بی جے پی کے راج جو سنٹر میں راج ہے اور سٹیٹ میں جو ہمارے مرموس آمیں ان کی ایک سوچ ہے پچھلے جب سے میں لیسٹلیٹر بنا میں تین بار کم سے کم گورنل صاحب کے پاس گیا چیف منسٹر کے پاس گیا ایسے جب بھی کوئی جہاں پر ڈیلی ایشن آتا ہم ان سے ملتے پاڑیوں کے لئے ہم نے کافی جدو جائد کی ہمارے پنچ اور جوری کے لوگوں نے میں ان کو بھی موارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے جمہو کشمیر کے جتنے پاڑی ہیں جنہوں نے اس بارے میں جدو جائد کی آج ان کی جدو جائد کئی نہ کئی پر ہمیں کچھ لگتا ہے ہمیں کچھ مل گیا ہے اتنا بھی بہت ہے ہمارے لیے ہمیں کچھ نہیں مل رہا تھا اتنا بھی ملنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے چار پرسنٹ پاڑی کو چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے میں گورنمنٹ کا اور مرموس آم کا دنے بات کرنا چاہتا ہوں آج سار جو ہماری جمہو کشمیر گورنمنٹ نے ہمارے جمہو کشمیر کے لیٹینٹ گورنر نے جو پرسو ایک آڈر نکالا ہے جس میں چار پرسنٹ پاڑیوں کو ملی ہے تو اس کے سلسلے میں یہاں پر ہم نے پیس کانفرنس رکھی تھی اور پنچ کے جتنے بھی پرامیننٹ لوگ ہیں پاڑی وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے تو ان سب نے پریس کو ایڈس کیا ہے اور ہماری جو مانگ رہے گی کہ ہمارا جو ہے شیڈول ٹرائب سٹیٹس کا جو پچھلے تیس سالوں سے ہماری سٹرگل چل رہی ہے ہماری گورنمنٹ شیڈول ٹرائب سٹیٹس بھی ہمیں دے تاکہ ہم جو ایسٹری بھائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یہاں پر ان کے ایڈ پار ہو جائیں اور دوسری سٹرگل جو ہے ہماری ریزرویشن میں پرموشن میں ریزرویشن والی جو ہے سٹرگل وہ بھی جاری رہے گی اور میں ساتھیوں کا شکر غزار ہوں جنہوں نے اس مومنٹ کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری آرگنائزیشنیں ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا بہت سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا پچھلے تیس سالوں سے اور آج جا کر ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ چار پرسنٹ ریزرویشن ملی ہے میں اپنی قوم کی طرف سے دس لاکھ جمہو کشمیر کے دس لاکھ پہاڑی جن کا میں پریزیڈنٹ ہوں ان کی طرف سے میں پہاڑی لوگوں کو بھی موارکوات دیتا ہوں کہ ان کو ان کی مینہ جو ہے وہ آج رنگ لائی ہے اور ہمیں چار پرسنٹ ریزرویشن ملی ہے اور اس کے بعد ہماری سٹرگل جو ہے ایسٹری سٹیٹس کے لیے جو بہت جاری رہے گی اور ہم سارے جو ہیں ساتھی مل کر اس سٹرگل میں آگے بھی جیسے پیچھے تیر سالوں سے چلتے آئے ہیں آگے چلیں گے جب تک ہمیں شیول ٹرائب سٹیٹس نہیں مل جاتا اور ہر سال کی ہی طرح اس بار بھی زلے کے منڈی قزبیوہ کے امام بارگاہ میں شیعہ دبکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا اس موقع پر انجومن زفریہ منڈی کی طرف سے حضرت فاطمہ کی یاد میں تین دنوں تک چلنے والے مجلس کا احتمام کیا گیا جس میں زلے بھر سے بڑی تعداد میں شیعہ نے شرکت کی اسلام کے ہولی پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جنب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسال کے پچانوے دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی آپ کی وفات ہو گئی تھی اور آپ اپنے بابا کے غم میں بہت زیادہ نڈھال تھی اور اس کے بعد بیماری کے عالم میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس غم میں اس یاد میں پوری دنیا میں یہ تین دن تک ہم مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں جن میں آپ کی صیرت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے اور آپ کے رسول اللہ سے لگاؤ کا بیان ہوتا ہے آپ کے اپنے شہر نامدار حضرت علیہ مرتضی صلوات اللہ علیہ سے برتاؤ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کی صیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی آپ نے اپنی خادمہ کے ساتھ نوکرانی کے ساتھ کیا برطاو رکھا اپنے شہر کے ساتھ کس طرح سے رہی اپنے والد کے لیے کیا مقام رکھتی تھی اور ہم یہ پیغام یہاں پر پوری دنیا کے ساتھ دینا چاہتے ہیں خاص طور سے اہل اسلام کو کہ آپ کی صیرت نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مشہ لے رہا ہے تو اسی سلسلے میں یہاں یہ تحصیل منڈی میں بھی یہ تین روزہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے جس کی آج تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور یہ تیسری مجلس سلسلے کی آج تھی تو یہ صرف یہیں پر نہیں بلکہ دیگر مقامات کے اوپر بھی یہ مجالس کا احتمام کیا جا رہا ہے لیک اینڈ وارٹر ویز ڈیولپمنٹ آتھورٹی کی انفرسمنٹ ونگ نے شاہ لیمار گھاٹ کے پاس بنے کئی غر قانونی تعمیرات پر ایکشن لیا اور ان غر قانونی تعمیرات کو گرا دیا ال اے ڈبلو ڈی اے کی جانب سے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں الیگل کنسٹرکشن کرنے والوں پر سخت کاروائی کی جائے گی وادی بھی کورونا وائرس سے نبٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ڈوڈا کا گورنمنٹ میڈیکل کولیج اسپتال کورونا وائرس سے نبٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے اور اس اسپتال نے اس کے لیے خاص تیاری بھی کی ہے مشینے بیڈ اور ضروری سازو سامان موجود ہے اس کے بارے میں ڈوڈا کے ڈی سی ڈاکٹر ازگر ڈی ڈائی فورڈ نے کہا کہ ابھی تک کورونا وائرس سے متاثر کیس کی تزدیک نہیں ہو پائی ہے تمام طرح کی ایڈوائزری جاری کرتی گئی ہیں اور اگر کسی کو چودہ دن سے زیادہ بخار ہو تو وہ فوراں نزدیکی اسپتال میں چیک اپ کرائے پہلے تو میں آپ کے مادیم سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو جو ایک تیار جو جو خبرداری ڈسٹک ایڈمیسٹریشن لینی نہیں ہے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ عویر کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو پینک نہ ہو جائے دوسری چیز ہے کہ جو سیگریگیشن ہے اس کے لیے ہمیں بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کی ایک لسٹ آف جو کنٹریز ہیں موسٹلی اسٹ ایسیا کے کنٹریز جس میں چائنا اور ساؤت ایشن کنٹریز آتے ہیں یا پھر میں کہوں گا کہ ابراڑ جس کی بھی بہار جانے بہار کے دیش میں جانے جس کی جو بھی آپ کو انسان ایسا پایا جاتا ہے اس کے بارے میں جل سے جل انفارمیشن جو ہے وہ نزدیکی پولیس ٹیشن میں یا تو دے دے یا پھر آپ نے نزدیکی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں یا پھر ڈسٹرک ہسپٹل میں دے دے اس سال کشمیر کے دو بچوں مداثر اور سرطہ جمعین الدین مغل کو نیشنل بریوری آوارڈ سے نوازا گیا آوارڈ ملنے کے بعد سے ہی مداثر کے کنبے اور گام میں خوشی کی لہر ہے ایک ریبورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بیتے سال چھبیس فروری کو والا کوٹ اسٹرائک کے ایک دن کے بعد جمعین کشمیر کے نوشہرہ سیکٹر کے آسمان میں ہندوستان اور پاکستان کے لڑاکو تیارے آمنے سامنے تھے تب ایک ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کے بڑھ گام میں کریش ہونے کی خبر آئی ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے بعد اس حادثے میں چھے ایر فورس کے جوان اور ایک مقامی شہری کی موت ہو گئی تھی یہ واقعہ تنازے میں بھی گھرا رہا لیکن اس دوران سترہ سال کا ایک لڑکا مدصر اشرف ہیرو بن کر نکلا مدصر کا نام ملک کے ان 22 بچوں میں شمار ہے جنہیں نیشنل چائلڈ بریوری اوارڈ دیا گیا مدصر حادثے کا پتہ چلتے ہی کریش کی جگہ پر سب سے پہلے پہنچا تھا حادثے کی وقت ہیلیکاپٹر زمین پر گھڑے کفائت حسین سے بھی ٹکرائے اس کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی تھی قدمے لمبا مدصر لمبے لمبے قدموں سے بھاگتا ہوا سب سے پہلے وہاں پہنچا اور کفائت کی مدد کرنے لگا اس نے آس پاس دیکھا اور کفائت کی جان بچانے کیلئے مٹی سے ہی آگ بجھا دی ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا تھا تو جب وہ کریش ہو گیا تھا ملب میں گھر میں تھا تو پہلے دو زوردار دماؤکے ہو گئی جو ہمیں سنائی دی گئی جو ملب سب نے سنے ہو گئے تو میں نے دوڑ لگائی اور میں جب ملب جہاں وہ کریش ہو گیا تھا جب میں وہاں پہ پہنچ گیا تو میں نے وہاں پہ ملب دیکھا ملب وہ باڈی جل رہی تھی اس ٹائم تو میں نے انسانیت کے لحاظ سے میں وہاں پہ گیا اور میں نے مٹی اٹھائی اس پہ مٹی ڈال دی اور باڈی کو سائر میں لے لیا حالکہ کفایت کے جان نہیں بچائی جا سکی اور علاج کے دوران ان کی موت بھی ہو گئی لیکن پھر بھی مدسر نے نہ صرف ریسکیو ٹیم کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر ان کی مدد کی بلکہ انہوں نے گام والوں کو بھی مدد کے لیے ترغیب دی ریسکیو ٹیم کے ملب ریسکیو آپریشنز کی ٹیم ٹیم آگئے انڈی آر ایف ہوم گارڈ وغیر وغیر انڈین آرمی تو میں نے لوگوں کو مانٹویٹ کیا آو اور ان کی حلب کرو مدسر کی بہادری سے متاثر ہو کر آر آر کے آفیسرز نے ان کی ڈیٹیل لے لی اور اس کا نام آوارڈ کے لیے بھیجا چاتر ویدی صاحب نے اور ٹو آر آر کے امرجیت سنگھ ملک صاحب نے جنہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا اور میری مطلب یہ ڈاکمنٹس واغمنٹس وغیرہ سب کچھ لے لے اور مجھے اس آوارڈ کے لیے بھیج دیا سترہ سال کا مدسر آوارڈ پانے والے بچوں میں سب سے زیادہ عمر کا ہے یہ آوارڈ ملنے سے نہ صرف مدسر کا کنبہ بلکہ پورا علاقہ خوش ہے گھر کے بڑے مدسر کو مبارک بات بھی دے رہے ہیں آوارڈ ملنا کوئی خوش نہیں ہوگا تو یہ سیدھی سی بات ہے اگر پورے کشمیر میں یہ نیوز آئے گی تو ہمارا پورا کشمیر بھی مطلب اس پہ پر آوڈ فیل کرے گا ان کو کریڈٹ دینا چاہے ہوگئے آپ اس چیز کا ایکسی کریڈٹ تو میں پہلے انہوں نے جب وہ کام کیا تھا انہوں نے ان کو بچایا تھا تو جب یہاں پہ وہ ابروگیشن آفٹ آرٹیکل 370 کے بعد سارا شٹ تھا ان کو کنٹیکٹ میں تو بہت پرولم ہوا تھا تو ہمارے گارے ہم پہ انڈین آمی آئی تو انہوں نے مطلب ڈونڈا تھا بہت زیادہ ڈونڈا تھا تو پھر ان کو ہم یہاں پہ ملے تھے ہمارے گار آئے تو میں کریڈٹ انڈین آمی کو دوں گا کیونکہ انہوں نے ڈونڈا ان خوشیوں کے بیش مدسر اور ان کے اہل خانہ کو مقام انتظامیہ سے شکایتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے جانب سے نہ تو مدسر کو مبارک بات دی گئی اور نہ ہی کسی دوسری طرح کی مدد کی گئی جی ملب اگر میں آج ملب میں نے ملب ایوارڈ حاصل کیا ہے تو یہ صرف ٹو آر آر کی وجہ سے ہے جی ایڈمنسٹریشن نے میری کوئی حلب نہیں کی میری حلب تو صرف انڈین آر میں نے کی اور ٹو آر آر نے کی ٹو آر آر جو آپ کو پاتا ہوگا ملب اس کے ہیڈ کاؤٹس ایچ ایم ٹی میں ہے تو مجھے میری حلب تو انڈین آر میں نے کی بس سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی لائک ہیلپ نہیں ملی تھی کیونکہ اگر ابھی ہم ابھی کی بات کریں گے لائک یہ وہاں سے آئے ہیں تو ان کو میرے خیال سے اگر ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اتنا ساتھ تو بھی ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا یہاں کوئی وزٹ کرنا چاہیے تھا کسی گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹر کو کہ آپ مطلب اس پرسکار آپ کو یہ دیا گیا تو یہ تو کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ان کو تو پہلے بتایا ہوگا کہ آپ کی سٹیٹ کا یہ لڑکا ہے اس کو ایوارڈ ملا سو انہوں نے کوئی بھی ان کا ویلکم نہیں دیا ایوارڈ یافتہ مدصر اب کشمیر کے سینکلوں لوگوں کے لیے مثال بن چکے ہیں اور نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے قومی اور یکجہتی اور بھائی چارے کے لیے کام کرنا چاہیے بڑگام سے شوکت بیک زی میٹیا سترہ سال کا کرکٹ کھلاری ایاز احمد فانی اپنی پیدائی سے ہی دائیں ہاتھ سے محروم ہے پھر بھی وہ اچھا کرکٹ کھیلتا ہے ایاز پنچ زلے کے دور دراز کے گام وہ بچے والی کا ساکن ہے وہ پنچ کے گر جر بکر وال ہاؤسٹل میں رہ کر اپنی ٹویلت کی پڑھائی بھی کر رہا ہے وہ پنچ کے کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے علاقے کا نام روشن کر سکے اگر ہاؤسلہ بلند ہو تو کوئی بھی منزل مشکل نہیں اپنی کوشش، لگن اور جذبے سے کوئی بھی مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اس بات کو ثابت کر دکھایا ہے پنچ کے کرکٹ کھلاری ایاز احمد فانی نے سترہ سال کا یہ کرکٹ کھلاری پیدائی سے ہی دائیں ہاتھ سے محروم ہے اور پھر بھی وہ اچھا کرکٹ کھیلتا ہے ایسی وجہ سے وہ پنچ میں سبھی کھلاریوں کے درمیان ایک مثالی شخص کی طور پر جانا جاتا ہے کرکٹ کے تعلق سے بات کریں تو ایاز کو بچپن سے ہی اس سے لگاپ ہو گیا تھا اور وہ آج بھی کرکٹ کو بڑی شدد کے ساتھ کھیلتا ہے جی مجھ کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوک ہے اور میں والی والی بھی کھیلتا ہوں اور میں آج تک یہ کبھی فیل نہیں کیا کہ مجھے ایک باز ہوئے اور جو ایک باز ہوئے اس کے مجھے کوئی فیلن نہیں ہوتی ہے اور مجھے بہت شوک ہے کھیلنے کا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آگے کھیلنے کا موقع دیا جائے میں انکہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے مجھے نیشن لیول کے لیے کھلنے کا موقع دیا جائے اور میں ان کا شکریہ گزاروں تو آپ کو کچھ پرشانی نہیں ہوتی نہیں مجھے کوئی پرشانی نہیں ہوتی ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپورٹس زیادہ سے زیادہ انچائی کیونکہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ڈرگس میں زیادہ انوال ہوگئے ہیں اگر ہم سپورٹس میں آئیں گے تو ڈرگس سے ہم دور ہو سکتے ہیں دیکھو یہ ایسا کھیلتے ہیں جیسے ایسا دو بازو والے بھی نہیں کھیل سکتے کچھ لڑکے اچھے ہوتے ہیں جن کو دو بازو بھی ہیں لیکن ایسا نہیں کھیل سکتے انہیں ایک بازو ہے لیکن بہت بہت اچھا کھیلتے ہیں اور پوری ٹیم کو ایک ٹرانی نباتے ہیں کیپٹن ہیں ہماری ٹیم کے اور بہت اچھا کھیلتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ ایسا ہم بھی کھیلیں ان کی ایک ہی بازو ہے پھر بھی یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے لون کلاب اور گجر ہسٹل کے درمیان میچ کھیل رہا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں گجر ہسٹل میں جو ہے ایک لڑکا جو ہے آیاز وانی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آیاز فانی ساری بائی برت اس کا ایک بازو نہیں ہے مگر ایک اوٹ سرینڈنگ پلیئر جو ہے والی وال آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی اکلتا ہے تو آج جو ہے گجر ہنسل کی طرف سے سب سے زیادہ سکور بھی اسی نے کیے اور بالنگ دیکھیں اس کی فلنگ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی ہمارے پلیئر ہیں ان سے ان کو ایسے پلیئر کو دیکھ کر ان کو سیکھنا چاہیے تو ہماری جو فانیشن کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آیاز کو جو ہے گرون کی طرف جو ہے لائے جائے ایکٹیوٹیز کی طرف لائے جائے کہ تاکہ جو آیا دن جو ڈرگز کا ایک محل بنا ہوا ہے اس سے بچوں کو دور رکھا جائے تو میں آپ کے میڈیا کے ساتھ سے خاص کر کے جو ہے ڈسٹرک ایڈمیسیشن پونچ کا ڈیپٹی کمیشنر پونچ اور ایس ایس پونچ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ان کے پاس ہم کسی بھی سپورٹس ایونٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پرمیٹ کرتے ہیں تو آگے بھی ہم یہ اپنی فانیشن کی طرف سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں کسی چیز کی بھی ریکوائرمنٹ پڑیں گی تو وہ ہمیں پروائیٹ کریں گے آیاز پونچ زلے کے دور دراز کے گام بچے آوالی کا ساکین ہے بچے آوالی ایک پہاڑی گاہوں ہیں یہاں پر ایک زبانے میں اتنی ملے ٹینسی ہوا کرتی تھی کہ دن میں بھی سیکیورٹی ہیلکار یہاں نہیں جاتی تھے لیکن اب وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا ہے آیاز کی طرح کئی نوجوان ایسے ہیں جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قومی ٹیم میں جگہ بنا سکیں اور ملک اور قوم کے خدمت کر سکیں بس انہیں خاص سوجوں کی ضرورت ہے پونچ سے رمیش بالی کی ریپورٹ بلگام کے ہانجی پورا کے کمیونٹی ہال میں بلاغ ڈیولپمنٹ آفیس اور بلاغ ڈیولپمنٹ کانسل کے اشتراک سے ایک آوارڈ فنکشن کا نکات گیا گیا دوران علاقے کی طرح کی اور عوام کے لیے کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افضائی کی گئی آج تو ہمیں لیٹ ہو گئے اس تقریب کو میں ہر سال جنوری میں یہ تقریب ضرور کروں گا جو بندہ جو آفستر کام کرے گا اور اس سے ایک چھوٹا سا آج اوارڈ ہم نے دیا اور اگلے سال اس سے بڑا اس سے بڑا اس کو بہت ہی بڑا اوارڈ ملے گا بہت ہی بڑا حوصلہ افضائی ہو جائے گی جہاں یہ ہر کسی آفستر کو دیکھنا ہے آج جن کو ملا آگے اسی طریقے سے آپ کوشش کریں اس سے زیادہ کوشش کریں تاکہ اگلے سال وہ بھی لسٹ میں آ جائے ہم اس کو اعزاز سے نوازیں گے تنگ مرگ میں کتوں کی وجہ سے کئی لوگوں کے پیٹ پر لات پڑ رہی ہے تنگ مرگ کے سومو سٹینڈ میں ان دنوں کتوں کی دہشت ہے سیکڑوں کی تعداد میں کتے سومو سٹینڈ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں زلا جس کا اثر عام لوگوں کو اور سومو چلانے والوں دونوں پر ہو رہا ہے لوگوں کے معنی تو کتوں کی ڈر سے پیسنجر سٹینڈ کے پاس ہی نہیں آ پا رہی ہیں جس سے سومو چلانے والوں کی کمائی پر اثر پڑا ہے پرائیورس کا الزام ہے کہ مونسپیلٹری والے سٹینڈ کے پاس کچھرا پھیکتے ہیں جس کی وجہ سے علاقے کے کتے یہاں پر اگھٹا ہوئے ہیں سکتے ہو کہ یہاں کتے جو مونسپیلٹری کمیٹی ہے انہوں نے سارا کیچڈ جو ہے ہمارے آڈے میں بلکل یہ تو کہتا ہے تھوڑا دور ہے بلکہ آڈے میں یہ ڈال دیا اور ہمارا جو سارا جو کاروبار یہ متاثر ہو گیا اور ان کو یہ سمجھنا چاہے کہ کسی کا کاروبار کتنے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب یہ خود کام پر صویرے جاتے ہیں تو کام کی اپنی پیٹ کی وجہ سے جاتے ہیں تاکہ کچھ کام آئے اور پھر گر لے جائے اپنے بچوں کو کھلائے ہم بھی اسی وجہ سے ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں اور ہمارا کاروبار جو ہے وہ بلکل تھپ ہو چکا ہے گاڑی سویری آتی یہاں کوئی پیسنجر آئے نہیں سکتا آپ دیکھ سکتے کہ کتنے کتے یہاں ہیں پیسنجروں کو یا بچوں کو یا عورتوں کو سب کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ کتے ہمیں کارٹی نہ ڈالے ہم یہاں گاڑی لانے سکتے ہیں یہاں بہت کتے تھے لے ہوئے ہیں منسپلٹی کے لاتے ہیں یہ کچڑا وچڑا ڈالتے ہیں یہ بہت دور ہے لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے کتے ہیں کتنا کچڑا ہے یہاں پہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں سے فول فیر ساپ کرو کہ عوام یہاں آئے گا پسنجر آتے ہیں وہ ڈرتے ہیں یہاں آنے سے اس اس بی بٹن کی جانب سے سنگاپورا کے گورنمنٹ ہائی سکول میں ایک شاندار میڈیکل کیمکہ نکات گیا گیا جس میں کسی ارتادات میں مریضوں کا چیک اپ گیا گیا اور انہیں مفت میں دوا بھی دی گئی اس کے علاوہ یتیم ٹرسٹ بیتل محسنات کے لیے فری ڈونیشن پروگرام کا بھی اتمام کیا گیا اس کے ذاتھ فری سلپنگ بیڈز واشنگ مشین کمبل انورٹر اور دیگر کئی اشیاء بھی ٹرسٹ کو مفت میں دیئے گئے اتمپور میں ہارٹی کلچر محکمے کی جانب سے کسانوں کو مفت پودھے تقسیم کیے گئے اور اس کے لیے باقاعدہ کیسکیم چلائے گئے اور بہت سارے کسانوں کو پودھے تقسیم کیے گئے جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر ہے اس پروگرام کا نام جارٹ ہارٹی کلچر پروگرام رکھا گیا تقریباً سولہ سو پودھے تقسیم بھی یہاں کیے گئے